اسلام علیکم میں ہوں سہرش زہیب اور آج آپ سے بات کروں گی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے حوالے سے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ پاکستان کے جس صوبے کو نقصان پہنچا وہ ہے صوبہ سندھ کیا آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں سندھ میں سہلاب جو کہ آیا تھا اس سے بیس لاکھ گھر پوری طرح تباہ ہو گئے تھے اور ہزاروں افراد بے سہارا ہو گئے تھے ایسے میں حکومت سندھ نے اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا اور سندھ پیپلز ہاؤزنگ فور فلڈ ایفیکٹیز کے تحت سیلاب متاثرین کو ریزیلینٹ ہاؤزز دینے کی ٹھان لی ریزیلینٹ ہاؤزز ایسے گھر ہیں جو کہ کسی بھی طرح کے ادرتی آفت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور ابھی اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس میں پہلے مرلے میں پانچ ہزار خاندانوں کو نہ صرف گھر بلکہ اس کے مالکانہ حقوق بھی دینے جا رہے ہیں جس سے کہ نہ صرف وہ محفوظ بلکہ خودمختار زندگی گزار سکیں گے تو بڑا زبردست انیشیٹیو ہے اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا اور سندھ پیپلز ہاؤزنگ فور فلڈ ایفیکٹیز کے تحت پانچ ہزار خاندان اس سے مستفید ہونے جا رہے ہیں بڑا زبردست پروجیکٹ ہے اور آگے انشاءاللہ اس سے دیگر افراد بھی مستفید ہوں گے بے گھر سلاف زدگان کے لیے گھر کی تعمیر مالکانہ حقوق کے ساتھ سندھ حکومت کا تاریخ ساز فیصلہ ہے بہت زبردست ہی انیشیٹیو ہیں حکومت سندھ سلاف سے متاثرہ بیس لاکھ سے زائد گھروں کی تعمیر نوہ کے لیے مشروف عمل ہیں زلہ لڑکانہ کے پانچ ہزار سے زائد خاندانوں کو مالکانہ حقوق دے کر نئے جہاں کا آغاز کیا گیا ہے اور یہ پہلے مرلے میں لڑکانہ کے پانچ ہزار سے زائد خاندان ہیں جو کہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بھی چلے گا اور بیس لاکھ سے زائد گھر تعمیر کیے جائیں گے